الحمدللہ رب العالمین محطرم ناظرین اور معزز خواتین اسلام حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سلسلہ پھر آپ کے پیش خدمت ہے آپ کی اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درسوں میں ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں ہم نے اس کی جانکاری حاصل کی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یعنی آپ کے سنتوں پر چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ایسی محبت جو اللہ کے بعد دنیا کی ساری چیزوں پر غالب ہو اور نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت و ناموس کا دفع کرنا یعنی آپ پر ہونے والے اعتراضات آپ پر لگا جانے والے الزامات ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چسپاں کیے جا رہے ہیں آپ سے جن کو جوڑا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے دفع کرنا اپنی قلم کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے اپنی میڈیا کے ذریعے جس انداز میں بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کر سکتا ہے آپ کی صیرت و سنت کو اجاگر کر کے پھیل ہوئی بدگمانیوں کو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچا کر تاکہ بدگمانیاں دور ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ لوگ پڑھ سکیں یہ مختلف حقوق ہم نے اب تک تفصیل کے ساتھ سنے اور سمجھے ہیں اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کا جو حق ہم پر آئید ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے اچھی طرح آدھا کرنے کی توفیق دے آدھ بھی اسی سسلے کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حق ہم پر جو آئید ہوتا ہے میں نے اسے موضوع بنایا ہے اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم عرش والے نے دیا ہے قرآن کریم میں سورہ احزاب سورت نمبر تینتیس آیت نمبر چھپن پڑھئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کی بے شک اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے نبی پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اے ایمان لانے والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام کہو جیسا سلام کہنے کا حق ہے حکم ہے اللہ کا حکم اگر اللہ نے دیا ہے تو واجب ہے اگر کوئی قرینہ ایسا نہیں جو یہ بتاتا ہو یہ فرضیت کے لیے نہیں تو پھر اسے ہم فرض ہی مانیں گے واجب ہی مانیں گے اب اگر یہ واجب ہے تو ہمیں صلات و سلام نبی پر بھیجنا چاہیے لیکن یہاں پر سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ صلات کیسے بھیجیں سلام کیسے کریں کیا طریقہ ہے اس کا الفاظ کیا ہیں اس کے اس سلسلے میں اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے صحیح بخاری کتاب الدعوات باب فضل الصلاة علی النبی چھہ ہزار تین سو ستاون نمبر کے حدیث سکس تری فائز سیون اس میں حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اما السلام علیکہ فقد عرفنا فکیف السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ آپ کو سلام کرنا تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جب آپ سے ملیں تو ہم آپ کو سلام کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ لیکن صلاة کیسے بھیجیں آپ کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ نے کہا کہ صلاة اس طرح بھیجو پھر آپ نے الفاظ سنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہے صلاة یعنی درود اسی کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود جو ہمیں پڑھنا چاہیے لیکن ناظرین ایک ارام اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آخر کیا ہے اس کا ترجمہ کچھ ہی ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کر اور محمد کے آل و اولاد اور ان کے ماننے والوں پر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بلکل ایسے ہی جیسا اللہ تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل کی تھی اور ابراہیم کے آل و اولاد اور ان کے فالو ورس پر انکا حمید و مجید اللہ بے شک تو قابل تعریف ہے تیری ذات بزرگ ہے اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور آپ کے فالو ورس پر کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ایسے ہی جیسے اللہ تو نے اپنے نبی ابراہیم پر اپنی برکتیں نازل کی تھی اور ابراہیم کے آل و اولاد اور ان کے فالو ورس پر انکا حمید و مجید اللہ بے شک تو قابل تعریف اور تیری ذات بزرگ ہے یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مولانا آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر اور ان کے فالو ورس یعنی ماننے والوں پر تو یہ ماننے والوں کا ذکر یہاں پر کیاں ہے محترم ناظرین میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے آل محمد یا آل ابراہیم یہ لفظ آل بڑا ہی وسیع المانہ لفظ ہے عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر ریلیشنشپ کا معنی ہے ایک ہے اہل اور ایک ہے آل اہل جب بولا جائے تو اس سے وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جو بلڈ ریلیشن کے ہوتے ہیں جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے بیٹیاں ماں بہن بھائی بلڈ ریلیشن والے لوگ جو ہوتے ہیں ایک لمبی تفصیل ہے ان کو اہل کہا جاتا ہے اور آل جب کہا جائے تو اس میں بلڈ ریلیشن کے لوگ بھی آتے ہیں خونی رشتے والے اور اس کے مفہوم میں زیادہ وساط ہے اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ہم خیال اور ہم عقیدہ ہوں دلیل کیا ہے دیکھیں قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے دلیل کس بات کی کہ آل کے معنی فالوورز کے بھی ہیں آل کے معنی ہم عقیدہ اور ہم مشرف لوگوں کے بھی ہیں اس کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن کہے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آل کا ترجمہ صرف بلڈ ریلیشن والوں سے کیا جائے کہ فرعون کے خونی رشتے والوں کو جہنم کی عذاب میں ڈال دو اگر صرف یہی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آسیہ علیہ السلام جو ایک نیک خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جن کو جنت کی بشارت دی قرآن میں جن کا ذکر آیا ہوا ہے جن کا تذکر آیا ہوا ہے کہ انہوں نے دعا فرمائی تھی رب ابنِ لِعِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ اے میرے رب میرے لئے تو جنت میں ایک گھر بنا دے مجھے فرعون کا محل راست نہیں آتا ان کا تذکرہ قرآن میں ہے تو اگر آل فرعون کا ترجمہ فرعون کی فیملی والوں کو جہنم میں ڈال دے یہ کیا جائے تو نعوذ باللہ آسیہ بھی جہنم رسید ہو جائیں گی حالانکہ بات ایسے نہیں وہ تو جنتی خاتون ہے تو اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ اے فرش تو داخل کر دو فرعون والوں کو فرعون کے فالوورز کو فرعون کے متبعین کو فرعون کا عقیدہ رکھنے والوں کو تو اس کے ہم مسلک اور ہم مشرب لوگوں کو جہنم کے سخت عذاب میں داخل کر دو آل کا معنی فالوورز کے ہاں پہ فرعون کو ماننے والے جو تھے اس کے فالوورز جو تھے اے فرش تو انہیں جہنم میں داخل کرو اللہ حکم تو دعا کرنا چاہے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے ہم سب کو اللہ تعالی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے تو آل کا مطلب فالوورز بھی ہیں فیملی کے لوگ بلڈ ریلیشن والے یقینا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آل کے معنی فالوورز اور ہم عقیدہ لوگوں کے بھی ہیں اسے انکار آپ نہیں کر سکتے اسی لئے جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لئے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اس لئے کہ میں بھی آل محمد ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور آپ کا امتی اور آپ کا متبع اور پیروکار میں ہوں اللہ میرے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرما اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آل محمد پر یعنی آپ کی آل و اولاد پر بھی اور آپ کے فالوورز پر بھی گوئے جا آپ اپنے لئے بھی دعا ماغ رہے ہیں جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں کتنی جامع ترین بات ہے کتنا جامع ترین کلمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے یہ ہے صلات بھیجنے کا انداز اس کے الفاظ اور اس کے جملے تو یہ تو صلات ہم کہیں بھی بھیجیں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھیجیں راستوں میں چلتے ہوئے ہم پڑھیں اپنی آفیسوں میں بیٹھ کر وقت نکال کر ہم درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں جی یا اور بھی اپنی دکان میں اپنے بزنس سپارٹ پر جب موقع ملے رات میں دن میں جب چاہے ہم بھیج سکتے لیکن اب سلام کیسے کرنا ہے آپ کو نبی نے کیا سکھایا ہے اپنے صحابہ کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کو سلام کہنا یہ نبی کا ہم پر حق ہے جو ہم ادا کرنا چاہیے ہم نے بتایا کہ صلات وہی ہے جس کو درود کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم ہی ہمیں بتایا ہے ہمیں اسی درود کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ یہی وہ درود ہے جو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں تشہد میں ہم ان کلمات کو دھوہراتے ہیں کہ اگر یہ درود ہم نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہ مکمل ہو اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ بات اور اتنا اہم ہے درود کا پڑھنا اس کے علاوہ جو چھوٹا درود صحابہ تابعین تبا تابعین اور محدثین ان سے لے کر آج تک ہم تک آیا ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو محدثین بھی لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا درود ہے اور یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں جس کے بغیر ہماری نماز نہ مکمل ہے جس کی بہت فضلت ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ایشو چھیڑا تھا کہ سلام ہمیں کیسے کرنا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سلام کیسے کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ سفر پہ جاتے مدینہ سے نکل کے کہیں اور واپس آتے جب لوٹ کر اور مسجد نبی میں پہنچتے تو سب سے پہلے وہاں نماز پڑھ لیتے اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز ادا کر لی اور اگر نہیں ہے فرض کا وقت تو تحییت المسجد پڑھ لی اور اس کے بعد جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرتے تھے اور وہاں پہنچ کے سب سے پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر تھوڑا آگے بڑھتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہتے السلام علیکہ یا ابی کی سلامتی ہو آپ پر اے میرے ابو یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے بیٹے ہیں ابن عمر عبداللہ تو اس طرح سے وہ سلام بھیجتے تھے کہ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر اور سلامتی ہو آپ پر اے عمر یعنی اے میرے ابو اس پر کسی نے نکیر نہیں کیا صحابہ میں سے تو یہ چیز ایک ثابت شدہ چیز ہے یعنی آج بھی اگر ہم امتیوں میں سے کوئی انسان حج کرنے جاتا ہے عمرہ کرنے جاتا ہے یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرص سے وہاں کا سفر کرتا ہے مدینہ منورہ کا اور وہاں مہنش کر اس کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہاں ابو بکر کو بھی کہے گا السلام علیکہ یا ابا بکر بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کہنا ہوگا السلام علیکہ یا عمر اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے اور وہاں پہنچ کر پھر اپنے قبر کی زیارت بھی نصیب فرمائے اس کے بعد آپ چاہیں تو دعا کرلیں آپ چاہیں درود پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے اس لئے کہ دعا کبھی بھی کسی بے وقت کی جا سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کل قیامت کی دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا اللہ کل قیامت کی دن جنت میں ہمیں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما ہمیں ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی ان کا پڑوس ہمیں عطا فرما اس طرح کی دعائیں ماغی جا سکتی ہیں نبی پہ درود بھیجا جا سکتا ہے یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیب نے ایک روایت نقل کیا ہے کتاب السحو کے اندر باب ماد آئے باب الفضل فی الصلاة علی النبی حدیث نمبر بارہ سو ستانوے ون ٹو نائن سیون حضرت عنہ سب المالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل علی صلاتا واحدتا صل اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیعات ورفعت له عشر درجات کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا ایک مرتبہ مجھ پر جو درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا کتنی دس رحمتیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اور آگے وحطت عنہ عشر خطیعات اس کی دس غلطیاں مٹا دی جائیں گی اریس کر دی جائیں گی نام عامل سے اللہ تعالیٰ محک کر دے گا ورفعت له عشر درجات بلند کر دی جائیں گے یہ مقام ہے ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ اکبر ایسے میں بھی اگر ہم درود پڑھنے میں بخیلی کریں تو یہ ہمارے لئے محرومی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم درود کو اپنے روز مرہ کے معمول میں شامل کر لیں اس طرح ہم دوسری عذکار و وظائف پڑھتے ہیں ایسے ہی ہمیں درود بھی پڑھنے کے لئے وقت نکالنا چاہیے اس لئے کی درود پڑھنے سے اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے فرشتے نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس وقت تک جب تک بندہ درود بھیجنے میں لگا رہتا ہے سنن ابن مادہ باب فضل الصلاة على النبی اللہ مالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمن یسلی علیہ اللہ صلت علیہ الملائکتو کہ جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں اس کے لئے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے صلاة پڑھتا رہتا ہے تو اب وہ اب وہ رحمت کی دعائیں اگر زیادہ لینا چاہتا ہے تو زیادہ پڑھیں اور اگر وہ کم پڑھتا ہے تو اسے کم ملے گا فرشتے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی جب تک وہ آدمی درود پڑھتا رہتا ہے اب اگر فرشتوں کی دعائیں ہمیں لینی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا ہمیں اپنے آپ کو مستحق قرار دینا ہے تو میں یقیناً درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر آئے اور ہم درود نہ بھیجیں تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں بددعا کے مستحق ہم ہوں گے اس کا ذکر مستدرک ہم حاکم میں بھی ہے اور اللہ مالبانی نے اس روایت کو صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کیا یعنی روایت صحیح ہے کہ ایک مہتوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر لائے گیا اور آپ ممبر پہ چڑھے پہلے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین دوسرے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین تیسرے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین جب آپ اترے ممبر سے اپنا خطبہ دے کر جو آپ کو کہنا تھا وہ باتیں کہہ کر تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آجا اسی بات آپ سے دکھائی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آج جب میں پہلے ممبر پہ قدم رکھ رہا تھا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا بَعُودَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانِ فَلَمْ يُقْفَرْ لَهُ کہ وہ اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جو رمضان پھائے اپنی بخشش نہ کرا لے پھر میں نے کہا آمین اس کے بعد جب میں نے دوسرے ذینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا بَعُودَ مَنْ دُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے لئے ہلاکت ہو جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے نبی آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے اس کے لئے ہلاکت ہے اللہ اکبر اس کے بعد میں نے کہا آمین پھر تیسرے ذینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل کہتے ہیں بَعُودَ مَنْ عَدْرَكَ عَبَوَيْهِ عِنْدَ الْقِبَرْ اَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو برہاپے میں پالے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے تو میں نے کہا آمین اللہ اکبر اس سے اندازہ کیجئے ناظرین کہ درود پڑھنا کتنا اہم ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا محمد تو کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یا درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بخیل ترین کہے جائیں گے بلکہ ہمارے لئے اللہ کے رحمت سے دوری کی وعید آئی ہوئی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بطور خاص جب آئے محمد تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ فوائد ہیں فضائل ہیں ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں دیتا ہے کتنے گناہ مٹا دیتا ہے کتنے درجات بلند فرما دیتا ہے اس کے باوجود اگر ہم درود نہ پڑھیں تو یہ ہماری محرومی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود کے فضائل کو سمجھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے یعنی آپ پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا آنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے درس میں پھر ملیں گے